کہ دو ہزار چوبیس تک جب تک میں وزیر اعظم رہوں گا بھارت میں نارسی نہیں ہوگا مگر نہیں اعلان کریں کہ الفاظ کا استعمال اس طرح کیا جا رہا ہے کہ ٹل لاؤ اب تک کل ہو سکتا ہر ہوگا کل نارسی یہ بی جے بی کا تیسرا جھوٹ اور این پی آر کیا ہے این پی آر یہ ہے کہ کرنول میں آپ کے گھر پر ایک گارمنٹ کا ملازم آئے گا نام پوچھے گا اببہ کا نام امی کا نام پھر پوچھے گا کہاں پر پیدا ہوئے تھے ڈیتا برگ بتاؤ اس کے بعد پوچھے گا فاسپورٹ ہے پوچھے گا ڈرائیونگ لائسنس ہے آدار ہے تو دکھاؤ کیا مطلب ہے تو دکھاؤ اور پھر اس کے بعد وہ چلا جائے گا ان پی آر کے فارم میں یہ تمام چیزیں لکھی گئیں اب آپ ایک اور ایک بات یاد رکھ لو آپ جو رونز بنائے گئے تھے دوہزار تین میں خانون سٹیزنشپ کا بنتا ہے پہلے خانون بنتا اس کے بعد رونز بنتے پہلے خانون کا اطلاق ہوتا مگر یہ حکومت نے بی جے پی کی واج پر حکومت نے کیا کیا دوہزار تین میں رونز ملے اور کہاں کہ خانون کا امپلیمنٹیشن دوہزار کار بھی ہوگا مگر رونز پہلے امپلیمنٹ ہو کبھی آپ نے سنو یہ بات کہ خانون کے امپلیمنٹیشن سے پہلے رونز کا امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے یہ بی جے پی کی ساتھش اور یہ بہت دیکھ آگست آپ کے پاس آئے گا اور نام پوچھ کر چلا جائے گا جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ چلتی جھوٹ منسٹری آف ہوم ایفرز کے ویب سائٹ پر انیومیریٹرز مینیول میں لکھا گیا کہ جو گارمنٹ کا ملازم کرنول میں آپ کے گھر کو آئے گا وہ پوچھے گا بتاؤ اس کے بعد لس لے کر چلا جائے گا اور یاد رکھئے موڈی حکومت چھوٹ بول رہی ہے این پی آر ایڈ آر سی میں کوئی فرق نہیں ہے ایک سکے کے دو روکھیں این پی آر ہوگا این آر سی ہوگا این پی آر ہوگا این آر سی ہوگا جب وہ آفیسر آپ کا نام لکھ کر چلا جائے گا اس کے بعد وہ آفیسر ایک سیکشن آفیسر آفیس میں بائی کر لکھے گا کہ منظور باشا ڈاؤنفول سیڈیزن ہے اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی ڈاؤنفول سیڈیزن لکھتا ہے اس کا پیرامیٹر جائے کیا بتا کچھ نہیں اگر وہ اپنی امہ سے لڑکیا ہے اپنی جوڑوں سے لڑکیا ہے ان کا غصہ منظور باشا پہ لکھا لیں لکھ دیں گے ڈاؤنفول سیڈیزن اور اس کے بعد ان کو بتانا پڑے گا کہ تو بھارت کے شہری ہو یا نہیں ہو آپ بتائیے کہ ہم یہاں پر کرنو ہمیں حضرت اللہ والی خبلا رحمت اللہ علیہ کی درگاہ ہے چار سو سال سے درگاہ ہے اگر چار سو سال کے بعد کوئی آ کر اس درگاہ شریف کے سورجانے ساتھ وہ پوچھے گا کہ حضرت خبلا جب آپ بتائیے آج کے پاس پروف کیا ہے میرے بھائی یہی ہونے والا ہے کوئی بھی کرنو کے بردیاں میں ایک لوکل رجسٹر بنائی جائے گی لوکل رجسٹر کو جب پبلک کے لیے دکھایا جائے گا تو اس میں کوئی بھی جا کر کسی کے نام کا اپجیکشن ڈال سکتا ہے اور اپجیکشن ڈالنے والے کو پروف دینے کی ضرورت نہیں ہے اور جس کے نام پر اپجیکشن آئے گا اس کو بتانا پڑے گا کہ میں اس ملک کا شہری ہوں یہ سردن شیپ ہو یا نہیں یہ انپی آر اور انرسی ہے جھوٹ بولتے ہیں سرکار کہ انپی آر انرسی الگین نہیں ہے انپی آر اور انرسی انرسی کے دور میں اسی لیے نریندر مونی کی حکومت میں تین ہزار نو سو کارڈ اوپیے انپی آر کے لیے دیئے یہ مطاق نہیں ہے ہمارے پارلیمنٹ میں جو بنایا گیا یہ ہمارے کانسٹیوشن کے فنڈمنٹل رائٹس کے خلاف ہے ہمارے کانسٹیوشن میں بھارت کی آئین میں مسابات کی بات کہی گئی رائٹو ایکوالیٹی کی بات کہی گئی اور ایکوالیٹی یہ کہتا ہے کہ کسی کو بھی مذہب کے نام پر کسی سے بھی نائنسافی نہ ہو یہ خانون مسابات کی رائٹو ایکوالیٹی کی مخالفت کرتا ہے یہ خانون ہمارے کانسٹیوشن میں رائٹو لائف کی خلاف فرضی کرتا ہے یہ ہمارے چپٹر تری کے اور اسی لیے پورے ملک میں اس کے خلاف بھی نجاز ہوگا ہے میرے عزیزوں سے میں آپ سے سب یہ گزارش کرنے آیا ہوں کہ یہ جو لائی پورے بھارت میں پورے ملک میں پورے امن کے ساتھ اور جمہوریت کے دائرے میں رہے کر لیں اس لڑائی کو اس جہد کو ہم کو اور آگے لے کر جانا ہے کم سے کم اس احتجاج کو ہم کو اور تین مہینے تک پر حرار رکھنا ہے اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم اس کو پور امن رکھیں گے میری آپ تمام سے گزارش ہیں کہ آپ کس کالے خانون کے خلاف احتجاج کریے پور امن طریقے سے کریے کیونکہ یہ جو احتجاج ہو رہا ہے آج کا یہ جو جلسہ احتجاجی منقط کیا جا رہا ہے یہ اس لیے کیا جا رہا ہے میرے بھائی کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک کی تیزیب کو دمندن کو ہمارے ملک کی سناک کو اس کو ختم کر دیا جائے ہمارے ملک کی خصوصیت یہ ہے کہ اس ملک کا کوئی مذہب نہیں ہے یہ ملک صرف مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے یہ ملک صرف ہندووں کا مذہب نہیں ہے یہ ملک صرف کسائیوں کا مذہب نہیں ہے یہ ملک صرف سکھوں کا مذہب نہیں ہے یہ ملک صرف بارسیوں کا مذہب نہیں ہے بلکہ بھارت ان تمام مذہب کے ماننے والوں کا ملک ہے اور جو مذہب کو نہیں بھی مانتا بھارت اس کو بھی مانتا ہے اگر آج یہ لائے میں ہم ناکام ہو جائیں گے تو یاد رکھئے بھارت ایک ہندو راشتر بن جائے گا اور بی جے پی آر ایس ایس یہی چاہتی ہے کہ بھارت کو ایک ہندو راشتر بنا دیا جائے یاد رکھئے اگر اس ملک کی پہچان ایک مذہب سے ایک آئیڈیالوجی سے ہوگی ہندو دعا کی آئیڈیالوجی سے اس مذہب کی شناک اگر ہو جائے گی تو پھر اس مذہب میں اس ملک میں دیگر مذاہب کو ماننے والے دوسرے درجے کے شہری بن جائیں گے ان کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا دیا جائے گا اسی لیے یہ لڑائی ملک کے مستقبل کو بچانے کی لائی ہے یہ لڑائی بھارت کی خوبصورتی کو بچانے کی لائی ہے یہ لڑائی بھارت کے ان اصوروں کو زندہ رکھنے کی لائی ہے جس کی بنیاد پر ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو انگریزوں کی دوسر سال کی غلامی کے بعد آزاد کیا یہ لڑائی اس لیے آپ کو جاری رکھنا پڑے گا آج ہمارے درمیان میں گاندی نہیں ہے ہمارے درمیان میں امبیٹ کر نہیں ہے ہمارے درمیان میں مولا بلکلہ ناظاد نہیں ہے ہمارے درمیان میں جوہر برادران نہیں ہے ہمارے درمیان میں نیتا جی صوبات ٹندر بھوست نہیں ہے ہمارے درمیان میں اطلاعہ فضل ہے خیر آبادی نہیں ہے ہمارے درمیان میں وہ ہمارے مزرک نہیں ہے جنہوں نے ریشمی رومال کی تحریک شروع کی تھی اور مالڈا کی جیل میں مسائب اور مشکلات کے ان کو مقتلع کیا گیا میرے بھائی ان تمام مذرگاؤں کو اگر ہم کو زندہ رکھنا ہے تو اس علائے میں ہم تمام کو اپنے آپ کو آگے بڑھ کر اس ججو جہد میں ہم کوئی اصلا لینا پڑے گا سی ڈبل اے کے سلام جو کوئی بھی آواز کھائے گا وہ صحیح معلومے گاندی کو چانے والا ہوگا جو سی ڈبل اے انپی آر این آری سی کے خلاف ہوگا وہ صحیح معلومے ہم میر کر کو ماننے والا ہوگا جو سی ڈبل اے انپی آر اور این آری سی کے خلاف جمہوریت کے دائرے میں کر لڑے گا وہ صحیح معلومے ریشبی رومال کی تحریک چلالے والوں کا جانشین ہوگا جو انپی آر این آری سی کے خلاف آواز اٹھائے گا وہ صحیح معنوں میں نیتا جی سبحشن دربوز کا ماننے والا ہوگا جو مریندر موڈی اور عمید شاہ کے خلاف آواز اٹھائے گا وہ صحیح معنوں میں مرد مجاہد قیلائے گا جو نریندر موڈی اور عمید شاہ کے اس کالے قانون کے خلاف آواز اٹھائے گا وہ یقینا ہم انہماری ماں اور بینوں کو سلام کرتے ہیں جو رضیہ سلطان کے خربانی کو یاد دلاتے ہیں وہ ان کی خربانیوں کو یاد دلاتے ہیں جنہوں نے گانی کے ساتھ جنہوں نے ہمارے مجاہدین آزادی کے ساتھ ہماری خواتین نے انگریزوں کے خلاف ایک رڑائی لڑی تھی یہ اس رڑائی کی اہمیت ہے یاد رکھئے اگر ہم اس اعتجاج میں سانہی لے گے تو تاریخ کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گی یہ رائی ہمارے آنے والے بچوں کے مستقبل کی رائی ہے اگر کل وہ بچے ان سے سوال نہ کر بیٹھے کہ بتاؤ دو ہزار بیس میں ایک قانون بنایا گیا تھا اگر ہمارے بزروں کے اعتجاج کر دیں تو آج ہمارا یہ حال نہیں ہوتا ان بچوں کے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بھارت کو بچائیں ایسے فانشیس طاقتوں سے بچائیں جو اس ملک کی خوبصورتی کو خطر کرنا چاہتے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں سی ڈبل اے کا قانون نرندر موڈی کہتے ہیں کہ یہ کسی سے سٹیزنشپ نہیں چھینتا یہ سٹیزنشپ دینے والا ہے بی جے پی کا ہر لیڈر یہ کہتا ہے کہ سی ڈبل اے کے تحت سٹیزنشپ دی جاتی ہے اور سٹیزنشپ نہیں لی جاتی میں آپ کے سام میں عرض کر رہا ہوں کہ سی ڈبل اے کے تحت سٹیزنشپ دی بھی جاتی ہے اور سٹیزنشپ ان سے لے بھی جاتی ہے وہ گل سے آسام میں نارسی ہوا انیس لاکھ عوام کے نام نہیں آئے سارے پانچ لاکھ کے غریب مسلمان کے نام ہیں اور مباخی ہمارے غیر مسلم بھائی اور بہنوں کے نام ہیں بی جے پی یہ کہتی ہے کہ آسام میں جو پانچ لاکھ تیس ہزار ہندو ہیں جو بنگالی زبان بولتے ہیں ان کو سٹیزنشپ دی جائے گی اور جو پانچ لاکھ مسلمان ہیں جو بنگالی زبان بولتے ہیں ان کو سٹیزنشپ نہیں دی جائے گی یہ خود بی جے پی کر رہی ہے آسام میں سیڈا والے کے دہت آسام میں سارے پانچ لاکھ بنگالی زبان بولنے والے ہندووں کے سٹیزنشپ ملے گی اور وہ پانچ لاکھ مسلمان جو بنگالی زبان بولتے ہیں ان کو نہیں دی جائے یہ نرندر موڑی کی حکومت کا پہلا جھوٹ کہ مذہب کے نام پر آسام میں ہندووں کے سٹیزنشپ دی جائے گی جن کے نام نرسی میں نہیں آئے اور مسلمانوں کو نہیں دی جائے گی دوسری جھوٹ ان کی یہ ہے کہ میں پکار پکار کر کہہ رہا تھا اور آج بھی آپ کے درمیان میں کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ نرندر موڑی کی حکومت نے پارلمنٹ میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ آسام میں دیڈینچل سینڈرز میں جتنے غیر مسلم ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے جن کے پاس نہ کوئی کاغاز ہے نہ پاسپورٹ ہے جو غیر مسلم ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے بتاؤ نرندر موڑی آپ پارلمنٹ میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اب مسلمانوں کو مسلمان نہیں بلکہ بھارت کا ایک سٹیزن سمجھتے ہیں کہاں گئی آپ کی یہ محبت جب آسام میں پانچ لاکھ مسلمانوں کو تم سٹیزنشپ نہیں دوگے سارے پانچ لاکھ ہندووں کو دوگے کہاں گئی تمہاری اور مسلمانوں کی محبت کہ جتنے ڈیڈینچن سینٹر آسام میں جو مسلمان نہیں ہے ان کو چھوڑ دیا جا رہا ہے جو مسلمان ہے ان کو جیل میں رکھا جائے گا جن کے مسلمانوں کے نام آسام کے نارسی میں نہیں آئے ان سے کہاں جا رہا ہے کہ فارنرز ٹریبینل میں جا کر اپنا کیس لاؤ میرے بھائی بتائیے یہ کتنا بڑا سروم ہے کہ مذہب کے نام پر آسام کے مسلمانوں سے اس طرح کا برکھاؤ کی آدھارا ہے دیسری بات ان کا جھوٹ نرند اور موڑی کا سامک دوتا ہے کہ جلی کے رام لیلا گراؤن میں موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم دلنگالہ و آنڈر پردیش کے جماعت اسلامی کے امیر مہدرہ حابد محمد محمد صاحب دلنگالہ اردو اکیڈمی کے سجار مولانا رحمد دین انسانی صاحب مولانا سید آلے مصطفہ علی فادری صاحب مفتی حضرت مولان مفتی صادیب حضید صاحب جناب بسار حسین آبا صاحب مہدرہ مولانا احمد الحسینی صحید الحادری صاحب جناب حسنید باشا صاحب موڑا شمبر باشا خادری صاحب اس سی ڈبل اے ایل پی آر اور اینار سی کے جلسے میں شرکت کی بے ہمارے منظور کا شاہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اور ان کے تمام ساتھیوں نے مل کر بڑی محنت کی آج کی اس جلسے کو انہیخات میں میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں بہیاں پہ بیٹھ رہی آپ کے ان پی آر اور اینار سی کے خلاف ایک احتجاجی پروگرام منظم کیا جا رہا ہے اور الحمدللہ ریاست حضر پردیش میں مشترے کامن علی سیمل کی جانب سے یہ پہلا ہے نجازی جلسہ ریاست حضر پردیش میں اس کو یہاں پر کرنول کی سرزمین پر یہ ہمارے سنبیتان ہمارے کانسٹیوشن ہماری آئین کے خلاف ہے دارت کی پارلیمنٹ میں میرے بھائی بیٹھ جائیے نا آپ لوگ سامنے جو بیٹھ جائیے ہمارے ملک کی پارلیمنٹ میں ستر سال کی پارلیمنٹ پہ پہلی پرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مذہب کے نام پر یہ خانون کو بنایا گیا کبھی بھی بھارت کی پارلیمنٹ میں مذہب کے نام پر کوئی خانون نہیں بنا آج تک